ہلو یوٹیوب این ویلکم دو ٹیکنیکل آلائیف یوٹیوب چینل میرے نام ہے جنید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل آلائیف یوٹیوب چینل تو اے ویسے تو میں نے تھم نیل بنانے کے اوپر آلڈی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ان ویڈیوز کے لینک میں آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرکشن پر دے دوں گا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کائن ماسٹر ویڈیو ایڈیٹر میں آپ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے تھم نیل کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی کچھ ہی منٹوں میں تو کائن ماسٹر ویڈیو ایڈیٹر سے تھم نیل بنانے کے آسان طریقے کو جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کہیں سے بھی ویڈیو کو سکپ یا فارورڈ نہیں کرنا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کا بڈموں دبا کر آل پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نیئن فرمیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو بینہ ٹائن زائے کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو کائن ماسٹر ویڈیو ایڈیٹر سے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے تھم نیل بنانے کا آسان طریقہ آپ دوستوں کو بتانے کے لیے میں آ چکا ہوں اپنے موبائل سکرین کے اوپر اور سٹیپ نمبر ون ہے کہ آپ نے کائن ماسٹر ویڈیو ایڈیٹر کو اوپن کر لینا ہے کائن ماسٹر ویڈیو ایڈیٹر اوپن کرنے کے بعد آپ نے بڑے پلس کے اوپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد سولہ بائن نو کے فریم کو سلیکٹ کر لینا ہے اسے سلیکٹ کرتے ہی آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی تو اب تھمنل کے بیگراؤنڈ کے لیے کوئی بھی فوٹو سلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر بیگراؤنڈ کے اوپشن پر کلک کروں گا اور یہاں پر بلیک بیگراؤنڈ کو بیگراؤنڈ میں ایڈ کر دوں گا اس کے بعد گوڈ گوڈ کے انشان پر کلک کرنے کے بعد میں اسے سٹارٹ میں لیا ہوں گا اب یہاں پر میں ایک اور بیگراؤنڈ کلر ایڈ کر لیتا ہوں لیئر پر کلک کرنا ہے میڈیا پر چلے جانا ہے میڈیا سے آپ کی گیلری اوپن ہوگی تو آپ نے بیگراؤنڈ پر کلک کرنا ہے اور ایک اور بیگراؤنڈ کو یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اس کی اس ایڈ سے پکڑ کے میں ڈریکشن چینج کر دوں گا اور ڈریکشن کو چینج کرنے کے بعد میں اسے یہاں پر اس طرح سے ایڈجسٹ کر دوں گا ایڈجسٹ کرنے کے بعد میں نے اتنا یہاں پر ایڈجسٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے گوڑ کے نشان پر کلک کر دینا ہے اب میں یہاں پر دوبارہ سے آپ نے میڈیا کے اپشن پر کلک کرنا ہے لیئر کے اپشن پر کلک کر کے میڈیا پر چلے جانا ہے اب یہاں پر آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر میں پی این جی میں کوئی بھی ایک فوٹو ایڈ کر لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں فور ایک زیمپل مان لیجئے کہ ایک فوٹو یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں اسے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ بیک گراؤنڈ فوٹو کو کیسے ریموف کرتے ہیں تو اس ٹاپک پہ میں نے آلیڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو بیک گراؤنڈ کے بینہ جو ہے فوٹو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے یہاں پر سائٹ پر ایڈجسٹ کرنے ہیں سائٹ پر ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے گوڑ کے نشان پر کلک کرنے ہیں گوڑ کے نشان پر کلک کرنے کے بعد ار اب آپ نے فاؤنٹنگ ایڈ کرنے ہیں فاؤنٹنگ ایڈ کرنے کے لیے آپ نے لےہر کے اوپشن پر کلک کرنے کے بعد ٹیکسٹ ٹیکسٹ کے اوپشن پر کلک کرنے کے بعد اب میں یہاں پر ایک ایک کر کے اپنی تمام فاؤنٹنگ ایڈ کر لیتا ہوں تو فاؤنٹس پر غیرہ ایڈ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم نے کچھ سیمبلز ایڈ کرنے ہیں سیمبلز ایڈ کرنے کے لیے آپ نے لیئر پر کلک کرنا ہے لیئر پر کلک کرنے کے بعد میڈیا میڈیا میں جانے کے بعد اب یہاں پر ہمیں ایک اے کر کے اپنے سیمبلز کو ایڈ کریں گے جیسا کہ یوٹیوب کا سیمبل ہم یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں یوٹیوب کے سیمبل کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کیا کرنے سے چھوٹا سا کر کے ہے بیگروڑن پر کلکھ کرنے کے بعد میں یہاں سےких خاص لی Bernberg کروں گا اسے بڑا تھوڑا سا یہاں پر کرلوں گا اسے تھوڑا سا بڑا کرنے کے بعد یہاں پر ایجاست کر دوں گا اس کے بعد آپ نے lobping بہ کلک کرنے کے بعد اسے یہاں سے کشک کر دینا ہے اس طرح سے جیسے میں کر رہا ہوں رائٹ تو کرب آپ نے اسسے اس طرح سے کرنے جیسے میں کر رہا ہوں آپ اسے دیکھ لیجیے ٹھیک ہے تو اسے ک 핑 کرنے کے بعد جوہٹ لیرے ہیں آپ نے اسے دوبارہ � viu Afdis پر کلک کرنے کے بعد یہ background میں چلی جائے گی اب یہ جو kind master والا ٹیکسٹ ہے اسے ہم select کریں گے اسے select کرنے کے بعد آپ نے three dots پر کلک کرنے کے بعد اس کا duplicate لے لینا ہے duplicate لینے کے بعد آپ نے اسے پکڑ کے نیچے لیانا ہے right اور اسے یہاں پر edit کے option پر کلک کرنے کے بعد پہلے والے ٹیکس کو آپ نے remove کرنے اور یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنی مرضے کے مطابق ٹھیک ہے تو یہاں پر thumbnail لکھنے کے بعد میں یہ جیسا کہ یہاں پر لکھ لیا okay کر دوں گا okay کرنے کے بعد اب میں اس کا color change کروں گا color کے option پر click کر کے یہاں پر میں black color select کرلوں گا اس کے بعد good تو یہ میرے پاس black background آ چکے ہے اگر میں نے اس کی کوئی outline دینی ہوگی تو میں یہاں پر کیا کروں گا اس text کو select کر کے رکھوں گا اور scroll down کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر outline کے option پر click کرنے کے بعد اسے یہاں سے enable کرنے اور یہاں سے کوئی بھی color select کر لینا ہے جیسا کہ یہاں پر red color select کر لیتا ہوں okay کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے آپ maintain کر سکتے ہیں outline کو right تو اس طرح سے آپ نے outline دینی ہے میں outline کو off کرتے تو مجھے outline کے بغیر ہی چاہیے پھر اسے میں یہاں پر آپ good کے نشانبک click کر دوں گا good کے نشانبک click کرنے کے بعد آپ کا جو thumbnail ہے kind master کے اندر وہ ready ہو چکا ہے اب اس thumbnail کے ہم photo کیسے click کریں گے آپ نے یہاں پر capture والے option پر click کرنے اور یہاں پر click کرنے کے بعد capture and save option پر آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر save کریں گے جو آپ کا thumbnail ابھی آپ نے kind master میں بنایا ہے وہ یہاں پر بتا بھی رہا ہے کہ آپ کا store ہو چکے اور اس کی photo کھچ کے gallery میں جا چکی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اسے کرتے ہیں minimize اور چلتے ہیں اپنی phone کی gallery میں اور gallery میں آنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ capture کا folder ہے اور یہ رہا وہ thumbnail جو ابھی ہم نے kind master video editor میں بنا کر ready کیا ہے اب اسی آپ اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں use کر سکتے ہیں بیل یہ تھی آج کے ہماری interesting اور چھوٹی سی ویڈیو کے kind master video editor میں ہم آپ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے thumbnail کیسے بنا سکتے ہیں i hope کہ آپ کو آج کے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو please do like share and subscribe this channel ملتے ہیں next کسی ویڈیو میں کسی نئے topic کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعو میں یاد رکھیں اللہ حافظ